ڈیر سٹوڈنٹ وی آف تو ڈسکس ایباور ڈا ایڈوکیشن فار سسٹینیول ڈیویلمنٹ ہم ارلی چائر اوڈ ایڈوکیشن کے پرسپیکٹر میں بات کر رہی ہیں مختلف ڈسکیشن ہو چکی ہوئی ہیں اب ہم گیارمی پانٹ پر پہنچے ہوئے ہیں ہم کس طریقے سے سسٹینیول ڈیویلمنٹ گولز جو ہیں ان کو ہم ارلی چائر اوڈ ایڈوکیشن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں ایٹوچیوڈز فیلنگ ہیبیٹس ایموشن ری سائیکلنگ یہاں تک ان کی باتیں کر چکے ہوئے ہیں اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو پروجیکٹ میتھڈ سے چیزیں کیسے سکھا سکتے ہیں دیکھیں ٹیچنگ لرننگ پروسس کی جو افیکٹیونیس ہوتی ہے اس کے اندر جہاں پہ آپ نے نولیج دینا ہے ایکسپیرینس دینا ہے ان کے ایٹیچوڈ ڈیویلپ کرنے ہیں وہاں سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ دینے کے بعد آپ ان کے اندر ایک ٹیم ورک کی سپریٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں آپ ان کا ایٹیچوڈ ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا گروپ ورک دیا ہوا ہے اور اس گروپ ورک کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی ایکٹیوڈی کر رہے ہیں تو کس طریقے سے اس کے اندر ان کی لرننگ پروسس ہوگی پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ٹیم ورک کے اندر ہر بندہ اپنا اپنا رول کیسے پلے کرے گا اور اس رول کے اندر اس کی افیکٹیونیس کتنی زیادہ ہوگی آؤٹ پوٹ کیسے بہتر بنیں گی ہم ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل جہاں پہ دینا چاہیں گے ہم نے ایک چھوٹا تھا پروجیکٹ دے دیا بچوں کو فار اگزامپل تین سے چار سال کے بچے ہیں ہم نے کہا جی ارتھ وارمز آپ یہاں پہ جائیں گراؤن میں اس کو ڈونڈنے ڈونڈنے کے بعد اس کو لے کے آئے پہلی بات تو یہ ہے it is a group activity دوسری بات it is a very interesting کہ بچوں کے لیے جا کے گراؤنڈ کے اندر کھیلنا ڈونڈنا اور دیکھنا کہ ہر چیز کیسے ہو رہی ہے پھر یہ دیکھنا کہ کہاں پہ اس کی availability ہے پہلا لرننگ پروسس ان کے لیے یہ ہو گیا اب آپ دیکھیں ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ جو بنایا اور آسان سے لفظوں میں اگر میں اسے کہوں کہ وہ بالکل عام سا پروجیکٹ لگتا ہے لیکن اگر آپ میں لرننگ پانٹا ویو سے دیکھوں تو اس کی لرننگ کن کن آسپیکٹ میں ہوتی ہے پہلے نمبر پہ curiosity develop ہو گئی دوسرے نمبر پہ کہ یہ ہمیں ملے گا کہاں پہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے وہ تیسرے نمبر پہ distribution of the work کہ بھی آئیں اگر ہم فرض کرنے کے پہلے identify place ہو گئی کہ یہ ایک place ہے یہاں پہ یہ ہمیں مل سکتا ہے identification ہو گئی devian of the work بھئی اگر تین سے چار بچے ہیں بھئی ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے ایک team leader بن جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ آپ اس جگہ پہ ڈونڈیں میں اس جگہ پہ ڈونڈتا ہوں آپ اس جگہ پہ ڈونڈیں پھر آپ نے search کرنا شروع کر دیا آپ دیکھیں ارتوام تو آپ نے ایک picture میں دیکھا تھا اور آپ نے شکل دیکھی تھی کہ یہ ارتوام ہے اب آپ نے practically original ارتوام کو جب ڈونڈنا ہے تو وہ جو picture آپ کے ذہن میں تھی وہ جو picture آپ نے وہاں پہ کتاب میں دیکھی تھی اب اس کے according آپ اس کو search کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اب آپ experience gain کرنا چاہ رہے ہیں فرض کریں یہ activity دس منٹ کی تھی یہ activity آدھے گھنٹے کی تھی یہ ایک گھنٹے کی activity تھی بچے group کی صورت میں گئے ہیں جو ہمیں جہاں پہ ان کو جگہ بتائی گی mention کی گئی کہ اس جگہ پہ earthworm کی possibility ہے یہاں پایا جا سکتا ہے وہاں پہ انہوں نے search کیا search کرنے کے بعد فرض کریں کہ ایک بچے کو وہ مل گیا ملنے کے بعد اب انہوں نے class پہ لانا ہے اب دیکھیں دو چیزیں بڑی important ہیں یہاں پہ یہاں پہ ان کو یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ آپ نے earthworm کی life کے ساتھ نہیں play کرنا یعنی آپ نے اس کو dead نہیں کرنا بلکہ آپ نے کسی بھی طریقے سے اس کو dry leaf کے اوپر یا paper کے اوپر آپ نے اس کو زندہ حالت میں class کے اندر لے کے آنا ہے یہ شورد کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس یہ project ہمارا complete ہو گیا آپ دیکھیں دوننے کے process سے لے کر اس کو لانے تک class میں لانے تک اور اس کے زندہ رہنے تک بچے نے multi dimensional نہ تو صرف learning کی ہے بلکہ اس کا ایک behavior بھی develop ہوا ہے اور وہ behavior کیا develop ہوا ہے کہ اس کی وہ تمام مخلوق جو اس orbit کے other ہیں انسان کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی cancellation ہوئی ہے اس نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا اپنے project کی completion کے لیے اس نے وہاں سے اس کو اٹھایا ایک leaf کے اوپر ایک پتے کے اوپر اٹھایا اٹھانے کے بعد teacher کو دکھایا دکھانے کے بعد انہوں نے کہا ہمارا project مکمل ہو گیا teacher نے ان کو شاباز دی وہ واپس گیا اس نے وہاں پہ اس کو جا چھوڑ تو آپ دیکھیں ایک چھوٹے چھوٹے project کے ذریعے آپ بچوں کے learning process کو بھی effective کر سکتے ہیں اور ان کے behavior development process کو بھی بہتر کر سکتے ہیں سکتے